بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے سولن میں دشہرہ مسلم کے ہنر سے سمپن ہوتا ہے اس کی رابن بنانے کی کلہ ہی دشہرے کو سفل بناتی ہے اور برائی کے پرتیک رابن کے سنجی پتلے کو جلا کر ہم دشہرے کو مناتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ رابن کا پتلہ بنانے کے لیے مسلم سہنباز خان پچھلے 35 ورسوں سے سولن آ کر رابن بنانے کا کاریا کرتا ہے سولن میں دشہرہ مسلم کے ہنر سے سمپن ہوتا ہے اس کی رابن بنانے کی کلہ ہی دشہرے کو سفل بناتی ہے اور برائی کے پرتیک رابن کے سنجی پتلے کو جلا کر ہم دشہرے کو مناتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ رابن کا پتلہ بنانے کے لیے مسلم سہنباز خان پچھلے 35 ورسوں سے سولن آ کر رابن بنانے کا کاریا کرتا ہے رابن بنانے کا یہ ہنر شاہنباز خان جیسے کچھ لوگوں کے کارن ہی جندہ ہے نئی پیڑی اس ہنر کو کم آئے کے کارن جادہ نہیں سیکھ رہے ہیں یہی کارن ہے کہ یہ کلہ کچھ لوگوں تک ہی سیمت رہ گئی ہے مسلم ہو کر ہندووں کے لیے پتلے بنانے کا پرشن جب شاہنباز خان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے من میں کبھی خیال نہیں آیا کہ وہ مسلم ہیں اور انہیں رابن کا پتلہ نہیں بنانا چاہیے اور نہ ہی آج تک کسی نے ان کے کارے پر کبھی اعتراض کیا انہوں نے کہا کہ بیسے بھی آج کے اس مئے میں پتلے بنانے کا کارے جادہ تر مسلم ہنر باز ہی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مسلم ہندو سیکھ کا فرق کیبل راجنیتہ اپنے فائدے کیلئے کرتے ہیں آمجن کو اس جاتی بات سے کوئی سروکار نہیں ہے انہوں نے اس موقع پر سبھی کو سندیش دیا کہ یہ سبھی ملچل کر رہے اور سبھی تیوہار ملچل کر منائے جیسے پہلے منائے جاتے تھے